کوئی کراچی آتا ہے تو بلکل وہ زندہ سلامت واپس نہیں آتا ہے وہ اخبار نہیں آتا ہے تو بھارت میں فاسٹ ٹرین چلائی ہے تو فاسٹ ٹرین آبیسلی اس کو چلانا یا اس کو لانا کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے کہ پاکستان اس ٹرین کو نہیں چلائی وائی فائی کی بات کر رہے ہیں آپ کو یہاں پر چارجر کا پلگ ان بھی جو ہے نا وہ بھی ٹوٹی ہوئی کنڈیشن میں ملے گا کہ آپ اپنے موبائل کو چارجر تک نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ میں جہن دوستو دوستو حالی میں 6 ستمبر 2022 کو بندے بھارت ایکسپریس کا ٹرائل ہوا جس میں اس ٹرین کو تقریباً 180 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے پٹریوں پر دوڑائے گیا اور یہ ٹرین کتنی زیادہ ایڈوانس ہے اس چیز کی ٹیسٹنگ کرنے کے لیے ریل میں نے چلتی ہوئی ٹرین کے اندر ایک پانی سے بھرا ہوا گلاس رکھ دیا تھا اور 180 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے ٹرین چلنے کے بابجود بھی گلاس سے پانی کی ایک بوند بھی باہر نہیں آئی اور یہ چیز بتاتی ہے کہ اتنی سپیڈ میں چلنے کے بابجود بھی ٹرین اندر سے کتنی زیادہ نورمل ہے بندے بھارت ایکسپریس ٹرین انڈیا میں ابھی ابھی لانچ ہوئی ہے انہوں نے بولی ٹرین کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں میری یہی رائے کہ دیکھو وہ بھی ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے سب سے پتے کیا بری بات کیا لگتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے اور ان کی ٹکنالوجی اور ان کا لیول کہاں چلا گیا ہے ان کی کرنسے بھی ہم سے بڑھ گئی ہے اور ہم کہاں پہ ہیں ہم وہی پہ ہیں ہم سیاست سے بائی نہیں آ رہے اور ہماری بس وہی ٹرین ہے وہی چل رہی ہیں چکا جک چک چک چلی جا رہی ہیں تو آج وہ کافی زیادہ ڈویلپ کر گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ وندے بھارت کے نام سے ٹرین بنائی ہے جو ایک سو اسی کلومیٹر ایک گھنڈے میں یعنی کراچی آپ کو ویسے ادھر سے کتنا ٹائم لگتا ہے سر تقریباً کوئی اکیس سے بائیس گھنڈے لگ جاتے ہیں اس بائیس گھنڈے جائے تو آپ کہتے ہیں اچھا پہنچ گیا تو وہ پانچ گھنڈے میں پہنچا دے گی یعنی اتنا زیادہ فرق آ گیا ہمارے ریلوے سسٹم میں اور ان کے ریلوے سسٹم میں وجہ کیا سمجھتے ہیں سر اصل بات یہ کہ انہوں نے اپنے ریلوے کے نظام کو مینٹین کر کے رکھا ہوئے ساتھ ساتھ اب آپ ہماری یہاں پر دیکھ لیں کہ یہاں پر ایک انجن سے وہ تین تین چار چر جو ہے سفر اسی سے کرتے ہیں وہی والے پرانے انجن چل رہے ہیں اور وہ بھی پتہ نہیں کون سی صدی کے چلنے ہیں نیا انجن نہیں ہے ریلوے کے حالات دیکھ لیں وہاں پر زنگ سے بھری زنگلود ریلوے ہیں حالانکہ اس ٹرین کو ٹوٹلی میڈن انڈیا کی طور پر بنایا گیا ہے اور اس سے پہلے تقریباً دو اور بندے بھارت ایکسپریس بھارت میں چلتی ہیں اور یہ بندے بھارت ایکسپریس کی تیسری ٹرین ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے ٹرین سسٹم کیسا ہی انڈیا کا پاکستان میں تو ٹرین کا سفر کبھی کیا ہی نہیں ہے پاکستان میں تو ٹرین کا کوئی حال نہیں ہے اگر کوئی کراچی آتا ہے تو بلکل وہ زندہ سلامت واپس نہیں آتا ہے وہ اخبار نہیں آتا ہے تو بھارت میں اگر ٹرین کا ہے سین تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے لئے بہت سہولت ہو لیکن پاکستان میں تو بلکل بھی سہولت نہیں ہے ان کے ساتھ اب آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ کیا ہم نے پجھتر سال میں گروہ کیا ہے کہ نہیں کیا آبیسلی پجھتر سال میں ہم نے بہت زیادہ گروہ کیا ہے اگر آپ ہماری ٹوٹل لائن جو بچھی ہوئی ہے ٹریلوے اس کو جو سپورٹ کرتی ہے ٹرینز کو وہ ہماری تقریباً ٹین ٹائمز جو ہے بڑھ چکی ہے جو نائنٹین فورٹی سیون سے ہے تو یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان نے جو ہے ٹرینوں میں یا اپنے اس میں لوکوموٹو میں اپنا وہ گروہ نہیں کیا آبیسلی گروہ کیا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ اگر آپ یہ کہیں کہ کیونکہ انہوں نے ایک فاس ٹرین چلائی ہے تو فاس ٹرین اویسلی اس کو چلانا یا اس کو لانا کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے کہ پاکستان اس ٹرین کو نہیں چلا سکتا پاکستان کیا کر کے رہا ہے کیسے کر سکتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ جو لائن ہم نے ٹریک بچھانے ہوتے ہیں اس کے لیے ایک ہیوج ایماؤنٹ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ ٹرین جو ہے اس کو چلائیں آئیڈیاز آئے تھے شروع میں تقریباً کوئی دس سال پہلے ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ ایک فاس ٹرین جو ہے وہ ہم نے پنڈی اور لاہور کے درمیان میں چلانی ہے تو اس پہ ہم کچھ نہ کچھ کامیاب بھی ہوئے اس ٹرین کو آگرہ سے دلی کے بیچ میں چلائے جانا ہے اور یہ کام بھی بہت ہی جلد شروع ہو جائے گا حالانکہ آنے بالے سمائے میں سرکار ایسی ایسی اور ایڈبانس ٹرین بنانے والی ہیں جو کی الگ الگ اسٹیٹ میں چلنے والی ہیں اور الگ الگ طریقے سے اپنی سربس پروبائٹ کریں گی بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو انڈین گورنمنٹ نے ریسنٹلی اناؤنس کیا ہے اور جو انڈپینڈنس ڈے کی سپیچ تھی اس کے اندر جو انڈین پرائم منسٹر ہندریندر موڈی جی انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا یہ پروجیکٹ بیسیکلی ہے کیا اس پروجیکٹ کے اندر 75 بندے ماترم ٹرینز کو چلایا جائے گا اور یہ جو ٹرینز ہوں گی وہ انڈیا کی سیونٹی فائف سٹیز کو آپس میں کنیکٹ کریں گی اور اس کا پرپس یہ ہے کہ پوری کنٹری کو آپس میں کنیکٹ کیا جائے جتنے بھی فار فلنگ ایریاز ہیں جتنے بھی ریموٹ ایریاز ہیں ان سب کو اس پروجیکٹ کے ذریعے کنیکٹ کیا جائے گا اور یہ پروجیکٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ 75 ویکس کے اندر اس کو کنپلیٹ کیا جائے گا اور 2023 یا 2024 تک کہا جا رہا ہے اس پروجیکٹ کو کنپلیٹ کرنے کے حوالے سے ویسے بھی اگر ریلوے سٹیشنز کے حوالے سے یا ریلوے لائنز کے حوالے سے یا ریلوے کا جو سسٹم ہے اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو ایشیا کے اندر اس وقت سب سے بڑا جو ریلوے کا سسٹم ہے وہ انڈیا کے پاس ہے حالانکہ پھلحال بندے بھارت ایکسپریٹس اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں ہے کہ وہ جاپان کی بولیٹ ٹرین کو کمپٹیٹ کر سکے لیکن گورنمنٹ اس چیز پر فوکس کر رہی ہے کہ بہت ہی جلد جو انڈیا میں بولیٹ ٹرین پروجیکٹ شروع ہونا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ میڈن انڈیا کے طور پر کیا جائے جس سے زیادہ سے زیادہ پیسہ بچائے جائے اور زیادہ سے زیادہ بیکاس ہو سکے اب یہاں پر آپ کا کیا کہنا ہے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کیا گورنمنٹ بولیٹ ٹرین جیسی ٹرین بھی بھارت میں بنا پائے گی یا نہیں آپ کا اوپینین ہمیں نیچے کومنٹ میں جرور دیجئے اور یدی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبائیے ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند بندی ماترم